جناب سپیکر نظیر احمد صاحب آپ کو تمام ممبران اسمبلی کی طرف سے بہت بہت مبارک کیلئے تندستان اسمبلی کے سپیکر منتخب ہونے پہ اور یہ ایک بلا شبہ بڑا عزاز ہے بڑے فخر کی بات ہے یہ نمائندہ ایوان ہے اور اس کی جو سربرائی کرتا ہے جو اس کا بزنس رن کرتا ہے وہ اس ہاؤس کا سپیکر ہوتا ہے اور یہاں سے ہی گلگت بلتستان کی حکومت بنتی ہے اسی ہاؤس سے ہی گلگت بلتستان میں کانون سازی ہوتی ہے عوام کے مسائل کا حض ہوتا ہے تو یہ تہ جلس ہے میری طرف سے آپ کو مبارک کو اور میری طرف سے نیک تمنہ ہے آپ کا بہت بہت شکریہ نواز صاحب اور پھر ہماری جو کوئلیشن پارٹی ہے سب سے پہلے میں ایو وزیری صاحب کا پاکستان اسلامی تحریف کا اور آپ کے قائدین کا دل سے میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس وقت سٹینڈ لی اور الائنس جو ہمارے ساتھ برپور صاحب دیا اور ہمارے سپیکر کو آپ نے ایوٹ دیا اور پھر میں شکر گزار ہوں ایم ڈیوڈی ایم کا اور اب اب یہ تو ایک روٹین کی اور ہر دن ہمیں شکریہ رہا گیا نمبرتا ہے کسی نے کسی بات کا تو میں سم آپ کا بہت بہت شکریہ ایم ڈیوڈی ایم کا اور جتنے بھی قائدین ہیں جتنے میمبرز ادھر بیٹھے ہیں آپ نے ہمیشہ مجھے وقت میں صرف ساتھ دیا ہے وہ تو بڑی چھوٹی بات ہے مشاورت میں ہمیشہ سے آپ رہے ہیں اور وزیری صاحب انشاءاللہ ہم بیٹھیں گے آپ کی امین صرف ووٹ ہی نہیں ہمیں آپ کے مشاورت کی بھی ضرورت ہے کیونکہ یہ گلگت بلدستان کا مسئلہ جتنے میں سمجھتا ہوں میرا بلیو ہے کہ جتنا برادر ہم لوگ اس پر مشاورت کریں گے اتنا بہتر ہمارے مسائل کا حل ہے تو ہم آپ کو اپنا بالکل حصہ سمجھتے ہیں اور انشاءاللہ ہم بیٹھیں گے جو بھی ایشیوز ہم حل کریں گے اور شکریہ اور مبارک بار پاکستان تحریک انصاف کے سارے میمبرز جناب اس وقت یہ بحث نہیں ہے کہ آپ اچھے ہیں یا حمد زیری صاحب بحث ہمارے سامنے یہ تھی کہ ہماری سینئر قیادت نے الیکشن کے دوران ایک وعدہ کیا تھا اور یہ امتحان کے لماعات تھے پاکستان تحریک انصاف میری اپنی ایک ذاتی محبت ہمیشہ سے رہی اس پیکر ساتھ لیے کسی سے دیکھی چھپی نہیں اور ایک کمیٹمنٹ تھی جو پاکستان تحریک انصاف کے تمام ممبران کے کاندوں پر تھی اور وقت بڑا مشکل کیونکہ یہ ایک ہیڈن اور سیکرٹ وڈ ہے اور جہاں پر باقی تمام دگر صوبوں میں اور وفاق میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نہیں رہی اور پی ڈی ایم خونخوار بھیڑیوں کی طرح ہر جگہ پہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ختم کرنے کے درگر اور کسی بلدستان کے اوپر بھی تو یہ ان کے لیے ایک ٹائم تھا جس کے اوپر وہ فائدہ اٹھا سکتے اور ہمارے لیے بڑا آسان تھا کہ ہم اس کو مطلب نام آنکہ گلے بھی کرتے تو یہ ہماری طرح سے کمزوری ہوتی ہے وہ وعدہ خلافی ہوتی تو اصولی فیصلہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کے ساتھ مشاورت کے بعد ہم لوگوں نے کیا اور اس میں میں ہم سب نے دھائی سال کی تو مبارک بہت دی ہے زہدی صاحب کا میں ایک چیز پر شکریہ ادا کرنگا کہ انہوں نے اس باب پر اور پاکستان تحریک انصاف کی قیادت پر اعتماد کا ادا کرتے ہوئے ریزائن کیا جو کہ انفورچنٹلی چھے دن سات دن تک یہ اپروف نہیں ہوں حالانکہ آرڈر میں ہے کہ جو سپیکر جی بی اسمٹلی اس نے صرف ریزائنیشن ٹینڈر کرنے تو وہ اس کے بعد اور خواہش بھی پی ڈی ایم کی یہ تھی پاکستان تحریک انصاف سمپل الیکشن میں نہ جائے سپیکر کے چناؤں کا کیونکہ چناؤں کے الیکشن میں ہوتا تو پی ڈی ایم اگر اپنا کینڈیج لے گیا تھی تو ہمارے ووٹ یہ ان کی ووٹ مقابلہ ہوتا ان کی خواہش تھی کہ ہم عدم اعتماد پر جائیں ان کی خواہش تھی کہ پی ڈی ای کے اندر دیویجنز کیئیٹ کی جائیں اور ان کی سب سے بڑی خواہش تھی کہ یہ عدم اعتماد ہی ناکام جائے کیونکہ ہمارے پاس اور کوئی رستہ نہیں رہ گیا گورنر صاحب نے سٹیٹمنٹ دی تھی کہ ریزائن ایکسپٹ کرنا نہ کرنا میری مرضی ہے میں چاہے مہینے بعد کروں میں چاہے دو مہینے بعد کروں اب آپ دائی سال تک نہ کریں یہ تو پھر مزاق ہی بن گیا جب میڈیا کے سامنے ہمارے اونریبل سٹیکر صاحب نے اور ہمارے منسٹس اور میمبرز جا کے ریزائن کرتے تو اسی دن وہ ریزائن ایکسپٹ ہونا چاہیے تھا اور اس کو مارک ڈاؤن کرنا چاہیے تھا اور ہم ہماری آپس میں بھی مشاورت ہوئی تھی کہ ریزائن دینے کے بعد پیش پر لو ہم الیکشن پہ بھی جا سکتے لیکن پھر چونکہ ہمارے پاس اور کوئی آپسن نہیں تھی جس کے اوپر ہمیں اس کوٹ اپ نو کانپیڈنس پہ جانا پڑا اور جس میں تھوڑی بہت مسندسٹیننگ یا ناچہ کی بھائیوں کے اندر بھی ہوتی ہے لیکن یہ جو آج ہاؤس میں جو میسیج ہی ہے جو سمجھتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کلیت بلتستان جو ہے وہ کمزور ہے یا وہ کمزور فیصلے کرے گی تو ان کو بہت بڑا جھٹکہ لگے اور یہ پی ڈی ایم جو خواب دیکھ رہی ہے یا انہوں نے جو سوچا ہوا ہے کہ یہ پتہ نہیں یہاں پر کون سا بڑا کارنامہ انجام ادا کریں گے لیڈر آف اپوزیشن تو میرے خیال میں اب وہ گوش کی طرف دوبارہ آ رہا تو یہ ہمارے لئے ایسا پارٹی ہے آج بڑا اہم تھا اور میں مجھے بڑا فخر ہے اپنے پلیس کی اوپر اور جتنے لوگوں نے ہمیں سپورٹ کی ان سب کو بل بے شک آپ سب مبارک بات کے مستحق ہیں اور خان صاحب کا بھی میسج ہے تمام امران سپری کوالیشن پارٹنرز آئی ٹی پی اور جن ساتھیوں نے میں سپورٹ دی اور بلغض سپیکر صاحب آپ سب کو مبارک بات میری جو دلی خواہیس تھی آج جو بڑی شدت سے جو خواہیس تھی وہ یہ تھی کہ پی ڈی ایم آ کے الیکشن میں اپنا کینیدیڈ نومینیٹ کرے تو وہ تو میدان چھوڑ کے باگے اور دوسری چیز جو سمجھ دیتے ہیں کہ پارٹی کے اندر بڑی ڈیویجنز اس میں اسی پارٹی بھی کرو کرے تو ان کے لیے نیوز یہ ہے کہ امجد زیدی صاحب کو صرف اعتراض یہ تھا کہ ریزگنیشن دی ہے ریزگنیشن میرا ایکسپٹ ہونا چاہیے ووٹ آف نو کانفیڈنس پہ ان کا ایک اپنا اعتراض تھا جس پہ انہوں نے اپنے آپ کو ووٹ کاس کیا تھا لیکن اس کے بعد پارٹی کے فیصلے کے ساتھ نہ صرف انہوں نے کاغذات انہم زدگی آنا ہے کہ ان کا بڑی آفوز بھی نہ کاغذات انہم زدگی اپنی درزر کی اور اگر ان کے اس پی ڈی ایم کا کوئی کینڈیٹ آتا تو امجد زہدی صاحب کا ووٹ نظیر صاحب آپ کا سپیکر کے اس کے الیکشن پہ یہ ووٹ آپ کو دے تو انشاءاللہ اللہ آپ کو کامیاب کرے اور حمد دے اور ایک نئے دور کا اگلے ڈائی سال کا مجھے امید ہے کہ یہ بہترین طریقے سے جی پی اسمبلی چلے گی اور پاکستان طریق انصاف کی حکومت اس سے بھی زیادہ بہتر اس گلگت پلتستان میں بہتر تلے گی بہت بہت شکریہ